السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ صلف الصالحین میں عذاب قبر سے خوف کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ سے بتایا آپ کو بتایا تھا کہ کسی قبر کے پاس سے جب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کے آنسوں سے آپ کی داڑی بھیگ جاتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑی آنسوں سے ترو جاتی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ جب جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے دیکھا گیا اور قبر کی وجہ سے روتے ہوئے دیکھا گیا اس کی کیا وجہ ہے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آئندہ پیش آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس سے اس کے بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ قبر کے منظر سے میں نے کوئی خوفناک منظر نہیں دیکھا یہ ترمیز شریف کی روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قبر کا ذکر سنتا ہوں یا میرا کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو قبر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد آ جاتے ہیں اور میں گھبراہ اٹھتا ہوں اور بے اختیار آنکھیں تر ہو جاتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول داماد رسول بے مثال فیاض بے نظیر مخیر اور کثیر العمل صحابی قبر کے عذاب سے کس قدر قائف ہیں اور ہمیں دیکھیں کہ ہم میت کو لہد میں اتارتے ہیں اور قریب کھڑے سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں تھٹے بازیاں کر رہے ہوتے ہیں میت کی گاڑیوں میں لوگوں کو میں نے ہستے ہوئے سنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِدھر اُدھر کی باتوں میں مصروف کاروباری باتیں خبریں اِدھر اُدھر کی باتیں ہمارے دل کس قدر پتھر ہو گئے ہیں یہ شاید پتھروں سے بھی ساکت اتنا زہر بھر گیا ہے اتنی نفس پرستی بھر گئی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اپنوں کو دفنہ کے گھروں کو واپس آتے ہیں دریاں بچھاتے ہیں تازیت کرنے والوں کے آگے خاطر و مدارت کے حقے رکھتے ہیں اخبارات وہاں رکھ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جہاں ان کے لئے دعاوں کا ذکر ہونا چاہیے جہاں ان کے لئے ایسالِ ثواب کا معاملہ ہونا چاہیے وہاں ادھر ادھر کی باتیں ہیں گپیں ہیں کہ ایسے مواقع پر بھی اہلِ میت ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں نہ تازیت کے لئے آنے والے ہی کوئی نصیحت حاصل نہیں کر اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ عبرت کے مقامات ہیں لوگوں کو اپنے اس دنیا سے نہ جانے کا ایک بخوف سی زندگی گزار رہے ہیں غفلت کی نیند ہے اللہ معاف کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن کعب قرزی سے روایت ہے عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے بلانے کے لئے میرے پاس ایک آدمی بھیجا اور میں اس وقت مدینہ میں تھا میں آپ کے پاس حاضر ہوا میں انہیں حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا میری آنکھیں ان پر جمع ہوئی تھی آپ نے فرمایا یا ابن کعب اے ابن کعب تم میری طرف اس طرح دیکھ رہے ہو کہ اس طرح تمہیں دیکھنے کی عادت نہیں ہے انکا تنظروا علیہ نظرا ما کنتا تنظروہو قالا قلتو یا امیر المومنین تو میں نے فرمایا کہ یا امیر المومنین میں آپ کو اس لئے اس طرح دیکھ رہا ہوں جس پر آپ تعجب کر رہے ہیں کہ تم مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو کہ آپ کے بدن کے رنگ اور جسم کی لاغری اور سر کے بال جھڑنے پر میں تعجب کر رہا ہوں آپ نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا تم جب میری تین حالتیں دیکھو گے تم جب مجھے میرے گڑھے یا میری قبر میں دیکھو گے اور جب میری آنکھوں کے ڈھیلے اپنے مقام سے نکل کر میرے رخصاروں پر ڈھلک رہے ہوں گے اور میری ناک سے پیپ اور کیڑے بہہ رہے ہوں گے اس وقت یہ منظر تم سخت نفرت سے دیکھو گے میں تو اس قبر کی تیاری میں لگ گیا ہوں کہ ادھر میرا برا حال نہ ہوں کتاب الزہد امام احمد ابن حنبل پیج ون نائنٹی فر یہاں ابن ایوب بیان کرتے ہیں کہ خوراسان کے دروازے پر جو قبرستان ہے ایک دن میں وہاں گیا اور وہاں پہنچ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا کہ وہاں سے مجھے قبرستان میں داخل ہونے والا ساپ دکھائی دیتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبرستان میں داخل ہوا فَنَظَرْتُ اِلَا رَجُلٍ دَقَلَ الْمَقَابِرَا اور اس حییت میں کہ اس نے اپنا موسر سے چھپایا ہوا تھا اور وہاں ادھر ادھر گھومنے لگا وہ جس قبر کو ٹوٹی ہوئی ہے زمین میں دھسی ہوئی دیکھتا وہاں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھ کر رونے لگ جاتا میں اپنی جگہ سے اٹھا اس خیال سے کہ میں بھی اس سے کچھ نفع حاصل کروں میں جب اس کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ تو سعدون معتوہ تھے اور وہ حضرت عبداللہ ابن مالک کے قبرستان کی ایک جھوپڑی میں بیٹھا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ یا سعدون تم کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ اے یحیاء کیا تمہارے پاس وقت ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر ان خاک شدہ جسموں کی حالت پر روئیں میں اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو اور ان پر رونے والا بھی اس وقت کوئی موجود نہ ہو پھر انہوں نے کہا کہ یا یحیاء اللہ کے روبرو قیامت کے دن رونے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ جسموں کے خاک ہونے کا منظر یاد کر کے ہم اس وقت روئیں اس کے بعد کہا کہ یا یحیاء اِذَا الصُّحُفُ النُشِرَت جس وقت کے عمال نامے کھولے جائیں گے یہ آیت پڑھی اور ایک سخچیخ ماری اور کہا کہ یا یحیاء ہائے افسوس اس وقت کیا ہوگا جس وقت کے میرے سامنے لائے جائے گا جو کچھ میرے نام آیا عمال میں لکھا ہوگا یا یا کہتے ہیں اس موقع پر میں ان کی حالت دیکھ کر مارے دہشت کے بے ہوش ہو گیا جب مجھے ہوش آیا وہ میرے پاس بیٹھے تھے اور میرا چہرہ اپنے آستین سے ساکھ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے یحیاء یا یحیاء من اشرف من کلو متا کہ اے یحیاء اگر تم اس وقت فوت ہو جاتے تو تم سے زیادہ کوئی باشرف نہ ہوتا صفت الصفہ جلد نمبر دو صفہ نمبر پانس سو بارہ حضرت اسمائی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سعدون رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرا وہ ایک نشے میں مدہوش بوڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سعدون میں تمہیں اس بوڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہنے لگے کہ یہ پاگل ہے میں نے کہا تم پاگل ہو کیا یہ بوڑھا کہنے لگے بلکہ یہ بوڑھا پاگل ہے تو میں نے کہا یہ کیسے سعدون نے جواب دیا اس لیے کہ میں نے زہر اور اثر کی نماز باجماعت ادا کی اور اس نے نہ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور نہ تنہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اقل مند اور پاگل کی پہچان کیا ہے کہ پاگل وہ ہے جو نمازیں ضائع کرتا ہے اور اقل مند وہ ہے جو نمازوں کو قائم کرتا ہے صفت الصفہ جلد نمبر دو صفہ پانچ سو پندرہ تو اقل مند وہی ہے جو فکر آخرت کے ساتھ اس کی تیاری میں مصروف ہے ورنہ دنیا کا کتنا بڑا جینئس آئنسٹائن بنا پھرتا ہو اگر اپنے رب کو نہ پہچانتا ہو تو قیامت کے دن یہ ان لوگوں میں ہوگا جن کا سورہ الملک میں ذکر ہے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم اقل رکھتے کاش ہم اقل رکھتے تو جو اپنے رب کی معرفت نہ جان سکا جو فکر آخرت نہ کر سکا فکر آخرت کیا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو اپنے عمال کا جواب دینا ہے میں کیا جواب دوں گا تو ایسا شخص پر بے اقل ہے جو بے فکر ہے آخرت سے اور دیوانہ اور پاگل ہے بدبخت ہے جو اس چند روزہ زندگی دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کو پھلا بیچا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی سے روکا اور موت کے بعد جو پیش آنے والا اس کے لیے تیاری کی اور بے وقوف وہ ہے جو نفس کی پیروی کرتا ہے نفس کی اطاعت کرتا ہے نفس کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ پر بخشش کی امید بھی رکھتا ہے وہ بے وقوف ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں ہے اور اس آس میں بیچا ہے کہ بخش دیا جائے گا اقل مند وہ ہے جو نافرمانیوں سے خود کو روکتا ہے نیکی کے کام کرتا ہے آخرت کی فکر کرتا ہے اور پھر اللہ سے امید کرتا ہے یہ ترغیب کی روایت ہے جلسہ چار صفحہ اور آگے پھر اس میں پھر اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا اور امام ترمیزی نے بھی روایت کیا اچھا اسی طرح حضرت سری سقطی بیان کرتے ہیں سری و سقطی قالا کہتے ہیں کہ میں ایک روز قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ بحلول اپنی دونوں پاؤں ایک قبر میں لٹکائے ہوئے مٹی سے کھیل رہا ہے میں نے کہا آپ یہاں فَقُلْتُوْ عَنْتَ هَا هُنَا قَحْلَ نَعْمْ تو وہ انہوں نے جواب میں دیا کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اللہ اکبر اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے کیا خوبصورت بات کہی نا بحلول نے سبحان اللہ اس لئے تو ان کو بحلول دانا کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوں جن سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور جب میں ان کے پاس سے چلا جاتا ہوں تو میری غیبت نہیں کرتے انسانوں کو کتنا بڑا میسج ہے جب تم آپس میں ملتے ہو تو ایک دوسرے کو تکلیفتیں بات کرتے ہو جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو تو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہو تم سے تو بہتر یہ قبرستان والے ہیں تو کہتے ہیں میں نے کہا سرلی سقطی کہتے ہیں میں نے کہا یا بحلول روٹی مہنگی ہو گئی ہے کہنے لگے خدا کی قصب مجھے کچھ پروان نہیں اگرچہ ایک روٹی ایک مسقال کے برابر کیوں نہ ہو جائے ہم پر تو یہ فرض ہے کہ ہم مسلح کی عبادت کریں جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے ذمہ ہمارا رزق ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ توکل کا عالم دے اس کے بعد وہ میرے پاس سے اشعار پڑتا ہوا رخصت ہو گیا بحلول کہ اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی زینت صرف مستفید ہو رہا ہے اور آنکھیں اس دنیا کی لذتوں میں محویت کے باعث بیدار ہیں افسوس کہ تو اپنی عمر ایسی فضول چیزوں کے حصول میں ضائع کر رہا ہے اللہ اکبر تو ایسی چیزوں کے حصول میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے جسے تُو حاصل نہیں کر سکتے تو جب تُو اللہ کے حضور پیش ہوگا تقول للہ ماذا حین تلقاہو تو جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اسے کیا جواب دیکھا صفت الصفہ جلد نمبر دو صفہ نمبر پانچ سو سولہ اسی طرح خلف بن سالم کہہ دیں کہ میں نے ابو علی المعتو سے پوچھا جب بغداد کے محلہ مخرم میں داخل ہو رہے تھے کہ ابو علی کیا آپ کے پاس رہائش کے لیے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے کوئی جگہ ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں نے پوچھا کہاں فرمایا ایسا گھر جس میں کہ صاحب عزت اور کم عزت والا سب برابر ہیں مرویہ میں نے پوچھا کہ ایسا گھر کہاں ہے فرمایا ابو علی المعتو نے کہ قبرستان میں نے پوچھا کہ یا ابو علی آپ رات کی تاریخیں میں کس طرح گزر کرتے ہیں ابو علی نے جواب دیا کہ پوچھنے والے کیا پوچھتے ہو میں قبر کی تاریخی اور اس وحشت تنہائی کو کسرت سے یاد کرتا اس طرح رات کے اندھیرے میں وقت گزارنا مجھ پر آسان ہو جاتا ہے میں نے کہا آپ نے قبرستان میں کبھی کوئی ناغوار چیز بھی دیکھی ہوگی رائیتو فی المقابری شیئن تنکرہو قال ربما ولیکن فی حول الآخری ما یشقلو عن حول المقابر فرمایا ممکن ہے لیکن آخرت یعنی قیامت کا خوف مجھ قبرستان کے خوف سے لا پرواہ کر دیتا ہے صفت الصفہ جلد نمبر دو صفہ پانسو اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ہمراہ قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے ہواری آپ میں سے وہ لوگ جو نہیں جانتے قرآن میں بھی اوڑ آیا ہے یہ بیسیکلی وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے اور اس کے بعد آپ کی مساحبت میں آپ کے ہمراہ رہتے تھے آپ کے صحابی تو آپ ان کے ہمراہ قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے اسی موقع پر آپ کے ہواریوں نے قبر کی تاریخی اس کی تنگی اس کی وحشت کا ذکر کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی ماں کے پیچ میں اس سے بھی زیادہ تنگ و تاریخ مقام پر تھے جب اللہ سبحانہ رہو تعالی فراخ کرنا چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے کتاب الزہد امام احمد بن حمل پیج نمبر 54 حضرت نو علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کتابوں میں آتی ہے حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو نصیحت فرمائی کہ میرے پیارے بیٹے قبر میں اس حال میں ہرگز نہ داخل ہونا کہ تیرے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو لا تدخلن القبر وفی قلبکم اثقال ذرہ من الكبر کیوں فإن الكبر یا رداء اللہ عز وجل کیونکہ یہ جو اس لیے کہ کبریائی جو ہے وہ چادر ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے خاص ہے جو شخص اللہ کی اس چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پر غزبناک ہو جاتا ہے اے میرے پیارے بیٹے کہ اپنی قبر میں اس حال میں ہرگز نہ داخل ہونا کہ تیرے دل میں رائی برابر ذرہ برابر رحمت الہی سے ناؤمیدی ہو اس لیے کہ بدبخت گمراہ آدمی ہی اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہوتا ہے کتاب الزہد امام احمد ابن حنبل پیج نمبر 50 اسی طرح ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں داخل ہوا جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مجھے ایک آغاز سنائی کہنے والا کہہ رہا تھا اے ثابت خبردار یا ثابتو لا یغرنکا خبردار یہاں رہنے والوں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کھانا اجنے کتنے ایسے ہیں جو نہایت غمزدہ ہیں اللہ اکبر احیاء العلوم جل نمبر چار پیج نمبر 486 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر پر ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت کمیل بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کرم اللہ ہوا چھو کہ ہمرا قبرستان پہنچا آپ نے قبر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اہل اہل قبر اے قبر کے گڑھوں میں بوسیدہ ہو جانے والوں اے وحشت تنہائی سے ہم کنار لوگوں کچھ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے یہاں کس طرح گزر ہو رہی ہے پھر خود ہی یوں گویا ہوئے تمہارے بات تمہارے مال تقسیم ہو گئے اولادیں یتیم ہو گئیں بیوی انہیں دوسرے شوہر کر لیے اس کے بعد مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کمیل اگر ان لوگوں کو اجازت گویای ہوتی بات کرنے کی اجازت ہوتی اور یہ بات کر سکتے تو یہ اس طرح کہتے کہ دنیا کے مال و دولت کی نسبت بہترین زاد راہ تقوی ہے انسان کا یہی اصل اور نافع سرمایہ ہے جو راہ آخرت میں کام آتا ہے اور یہ فرمایا اور عشق بار ہو گئے آنکھیں بھیک گئیں پھر فرمایا اے کمیل قبر عمل کا صندوق ہے یعنی انسان کے عمال قبر میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں انسان اچھا یا برا جو عمل کرتا ہے وہ قبر یعنی صندوق میں محفوظ رہتا ہے باراً اس مضمون کی اور بہت ساری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منقول ہے کہ اچھا عمل خوبصورت آدمی کی صورت میں انسان کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے عامل یعنی میت کا دل بہلاتا ہے اس سے پیار کرتا ہے اس کی دلداری کرتا ہے اور برا عمل بھیانہ کو اور بدبودار شکل میں میت کے ساتھ اس کی لہد میں اترتا ہے اور جو اس کی وحشت اور عذیت میں اضافہ کرتا ہے اور اس سے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی قبر کے عذاب سے اس کی وحشت سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ہمیشہ ہر روز اللہ ہم اے اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں بچائے کس سے عذاب قبر سے ہمیں عذاب قبر سے بچائے یہ صبح بھی سات دفعہ کم سے کم اور پھر عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو آپ کو آسانی ہوں سات دفعہ اللہ سے بنا مانگے قبر کے عذاب سے اور اسی طرح سات مرتبہ بنا مانگے جہنم کے عذاب سے کہ کسرت سے چیز مانگی جائے تو اس کا ایک تو دل پہ بھی اثر ہوتا ہے پھر انسان میں ایک ہوتا ہے ارز رکھتے ہیں نا رب کے آگے جب اس کے اندر بار بار ایک ہی ارز رکھی جائے تو اس کی رحمت کو بھی جوشت اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ